اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منگڑت روایات اور احادیث مبارکہ لوگ ذکر کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہماری پندرہ شعبان یعنی شب بارات کے دن روزہ رکھنے سے متعلق ہیں تو چلیئے آئیں اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پندرہ شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے محدثین حضرات نے صرف ایک راوی کے قوت حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اس رات کو قیام یعنی عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے پس فرماتا ہے خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں خبردار کوئی مسئیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھڑا دوں خبردار کوئی فلان حاجت والا ہے تلوی صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتے رہتے ہیں رات بر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے رواہ ابن ماجہ و روح المعانی فتاوہ ہندیہ میں ہے المرغوبات من الصیام انواع اولها صوم المحرم والثانی صوم رجب والثالث صوم شعبان جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو تین عالم گیری اس سے معلوم ہوا کہ پندرہ شعبان کا روزہ فقہاں کے ہاشران مطلوب اور مرغوب ہیں نیز اکابر امت کا اسی پر تعامل ہے گویا کہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے اور حضرات محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائیں تو وہ حدیث صحیح کے حکم میں ہو جاتی ہے ویسے بھی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا معتبر ہونا بھی مسلم ہے جیسا کہ اعلاء السنن کے مقدمہ صفہ نمبر انتالیس پر ہے حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکنا مستحب ہے رکھ لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو گوئی گناہ نہیں موسیقی